جی اسی طرح ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری انفارمیشن تھے یوسی کٹکیر سے الکا خوابڑا سے بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ایک تھم تھے نون لیگ کا یہ آج راجع شاہد ازاد کی قیادت میں یہاں شملدی پروگرام تھا اس میں شامل ہوئے ان سے جانتے ہیں کہ کیا نظریاں لے کے شامل ہوئے کس وجہ سے ان نے نون لیگ چھوڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات ہو یہ ہے جی کہ بہت عرصہ تک نون لیگ میں مجود رہے اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے جو حقوق کا سلسلہ ہے وہ بلکلی نہیں تھا تو چونکہ ہم سنتے آئے ہیں کہ ساکر صاحب ایک بہترین اور دلیل لیڈر ہیں اور خوابڑا کی محرومی کا زالہ انہی سے ہو سکتا ہے تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ایسی سسٹم کا حیثہ نہ بنا جائے جو کہ لوگوں کے حقوق نہیں دلوا سکتے اور انہوں کو کام کر سکتے ہیں تو اس لیے ہم نے جو ہے نا ساکرم جی صاحب کو جوائن کیا ہے اور مزید آپ کے کیا تأثیرات ہیں کہ کیا مسلم کانفرنس میں آپ کو وہ حقوق مل سکیں گے جو نونلک میں آپ کو نہیں ملے مسلم کانفرنس بیسک کہ ازاد کشمیر کی سعادی اعظم جماعت ہے بڑی جماعت ہے اور کشمیر کے لوگوں کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسی جماعت کے ساتھ اس لی کونا چاہیے کیونکہ واحد یہ جماعت ہے جو کسی چیز کا ازالہ کر سکتی ہے کیونکہ ساکر صاحب ایک اچھے لیڈر ہیں اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کھاوڑا کے حقوق جو ہیں وہ ایج دلوا سکتے ہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیس چالیس سال سے دو وہاں موجود ہیں ان نے وہ کچھ بھی نہیں کیا ہماری یونین کانسل دیکھیں باقی یونین کانسل دیکھیں بنیادی سوریہ سے محروم ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہتری کی طرف ہمیں جانا چاہیے اور ان کو ہمیں آگے لانا چاہیے تاکہ ہمارے ساتھ موجود تھے جنہیں آج ہی راجہ وعید رسمی صاحب جنہیں آج ہی مسلم لیگ نون چھوڑ کر مسلم کارفرس نے شرکت کی اسی طرح ہمارے ساتھ راجہ ساکھو مجید صاحب موجود تھے انہیں اپنے خیالات کا ازار کیا اور زیڑا کانسل کے امیدوار راجہ شاہد ازار بھی موجود تھے جنہیں اپنے خیالات کا ازار کیا انہیں اس بات کا عیادہ کیا کہ ہم جوسی کٹکیر اور بلکہ کھابڑا بلکہ پوری ریاست کے لیے اہم کردار ادا کریں گے اور ایک ترقی پذہیر مالک بنا کریں گے عصاب ڈیجر کے ساتھ رائر عصار احمد مظفر آباد آزاد کشمیر